مسجد نبوی بنانے والے انجینئر نے مسجد بناتے وقت کون سا معجزہ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس دو مسجدیں جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے نام سے جانتے ہیں اس کو تعمیر کیا یعنی بنایا ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل مسجد نبوی کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت ایسا کیا معجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے تعمیر کیا گیا تھا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا تو یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھی گا تو سب سے پہلے آج جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا خوبصورت نقشہ جو آپ دیکھتے ہیں اسے تعمیر کرنے والے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں محمد کمال مصر کی رہنے والے تھے جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصر کی تاریخ میں ہائی سکول کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش انیس سو آٹھ میں ہوئی اور دو ہزار آٹھ میں ان کا انتقال ہوا اور مصر کے پہلے روائل سکول آف انجینرنگ میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے ڈاکٹر ایٹ کی دکری حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرامین شرفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا کنگ فہاد اور بن لادن کمپنی کی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنی انجینرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی لینے سے منع کر دیا جب ڈاکٹر محمد کمال اسمائل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادان سے کہا مجھے دو مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤں گا اسی لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرام کا کنسٹرکشن کی قیمت اس وقت بھی سو بلین ڈالر سے زیادہ آئی تھی تو ڈاکٹر محمد کمال اسمائل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ کماتے لیکن ان کا ایمان دیکھو انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کیا انہوں نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ اکیلے رہے اور موت تک اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے انہوں نے سو سال کی عمر پائی اور پورے سو سالوں میں وہ میڈیا اخبار اور بہت ساری سرخوں سے گمنام رہ کر دو مسجدوں کی خدمت میں انہوں نے وقت گزارا دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف محمد کمال اسمائل کو ہی کیوں دیا کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال اسمائل سے ہی کروایا ہر امین شرفین میں بچھائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ وہ پتھر ہے جو ہرامین شریفین میں لگا ہے یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو تھنڈا رکھتا ہے ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کر دی لیکن اس دوران پورے پندرہ سال گزر چکے تھے ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسا ہی ماربر لگانے کو کہا جو پندرہ سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا اور اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھا وہاں وہ پتھر پایا جاتا تھا اور چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خود خرید چکے تھے ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اسی کمپنی کے سی ای او کے پاس گئے ان سے ملے اور ماربل جو باقی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا اب تو پورے پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود آفیس سیکٹری سے ملے اور گسارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا تو اس نے کہا کہ بہت پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوتل کا پتہ دیا اور اپنے ہوتل واپس آ گئے ماربل کمپنی کے آفیس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے کسی نے بھی خریدا ہو اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ پھر اگلے دن ائرپورٹ پر جانے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کی خریدار کا پتہ مل گیا ہے ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ در بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں وہ آفیس پہنچے تو سیکیٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑک نہ بھول گیا پھر انہوں نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدہ تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریز سے خریدہ تھا اس کا آپ نے کیا کیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں اس نے اپنے سٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگایا گیا تھا وہ کہاں ہے تو سٹور والوں نے کہا کہ وہ ساری ماربل موجود ہیں اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہے اتنی رقم بھر لو اور ماربل میرے حوالے کر دو پھر کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوے میں استعمال ہونے جا رہی ہے تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور میں اس کو بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مزید نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا یہ وہ مزید نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی اور اس کی ایک ایک ایٹ خلفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا جہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے ہر دیش کے ہر علاقے کے مسلمان اس جگہ آ کر ایک ہو جاتے ہیں اللہ پاک محمد کمال اسماعیل کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ناظرین حجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھاتے تھے صحابہ اکرام جوش میں یہ اشار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی اس مسجد کے تین دروازے بنائے گئے تھے دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیوارے کچھی اینٹ اور گارے کی بنائے گئی تھی ستون خجور کے تنوں اور چھت خجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی کلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک سوہاب کی لمبائی تھی یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسے مقدس ہستیاں تھی سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں ان مقدس جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں انہی کی طرح نیک عامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ان انانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ علیہ وسلم